کہ ہمارے بدرگوں کا مرید ہونے آ گیا تھا حضرت چودری آدمی آگے ارز کردہ ہے حضرت میرا دل کردہ ہے فقیری کرندے آپ نے فرمایا چودری جا فقر تے چودرہ زیدنی ایک دوجہ دی کٹھیانیوں رہنا اہتلوارانیوں ایک نیامت رہ سکتی یہاں فقر تے یہاں چودرہ فیصلہ کر کے سیرے سانوں دسیں انہیں ازکیتی نہیں حضور فیصلہ کر کے یہاں فقر فرمایا ٹھیک ہے بے جا پھر رہتے بالے حضرت جی ساری رات لنگی شیرے آکے ارز کردہ حضرت کو سبق آپ نے فرمایا باچوے ہنے تنکڑا سبق دینا ہے بیعت اتھے جا کے وہ جیسے اب فلیس سسٹم ہے نا اس طرح نہیں ہوتا تھا تب وہ گندگی اٹھانے کے لیے گھر میں چودری آتی تھی حضرت وہ چودری جنہوں آئی نا آپ نے فرمایا چل درہ چیک تے کریے چودری دن دردہ کیا ہاں جاں دے ہوں تھوڑا جاں گاندا چودری تھی توٹی انہیں جاندے نہیں تھوڑا جاں گاندا چودری تھی چودری اٹھ کے پہ نہیں گیا دنیاں گالاں چودری آسن کو چار چار پانچ پانچ وری یونکڈیاں ری ہیں پیرہ نے کہا jogo بہت العالی خراف نہیں اندرہ لے وہ آمو بریوں نفسی ان نف سلام مارا تم بے سوی بہت علاق خراف نہیں تھوڑی دیو چودری پیر آیا ہاں ریجی سبق سبق آپ نے فرمایا سبق چودری جی آئی ہے جا اپنے پنڈو مانگ کے لئے آنا ہے دوسری انہوں نے کہا اے کڑا سبق ہویا آپ نے فرمایا پیر مہمہ کے توں ڈاکٹر مہمہ کے توں کیم مہمہ کے توں میں تجویز کرانگا کہ تیری روح تے بیمار دلدہ علاج کی میں کرنا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے سارا لاکہ سی تھی جان دے سن لوگ کسی جی جی پیو آپ پہ کٹ لے کسی نے انجھ دے ہڑے چودری صاحب نے لاکہ دے ٹھیک ہے جی آپ نے فرمایا نال دے پینڈ جا اٹھو ہی لائے یا تیسری دن فرمایا تیجے پینڈ جا چوتھے دن چوتھے پینڈ جا پنجویں دن پنجویں پینڈ جا ان جو جو دور جاندہ جائے نا وہ تے پھر ان رگڑائی شروع ہوئی ہے درے جی لوگ اللہ کرنو چودری اپنا سوٹوے اپنا قادوے تو ان کی منگنڈے ہیں جا جا کے کو کم کر چلو جا کرتو بھی سارا دن درے جی انہیں سارا دن انہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے جو شکستہ ہو تو عزیز ترہے نگاہ آئینہ ساز میں اس دربار جو ٹوٹے دیل چل دینی پن ہے نوکستن پن ہے اس شیشے اندر آ لینی روز ٹوٹنا چودریدہ شیشہ درے جی روز کتے پاہو انہیں درے جی روز لوگ آنے گلہ کرنے کوئی ایک مینہ لنگ گیا چارا آکے بیٹھا سی وہ چوڑی چلی پیرانے آکھیا سوٹا ہمالا بکھی مینہ جی کنہ کا فرق پہ ہے انہیں پھر سٹیا پھر پہ گیا لیکن وہ والا رانگ نہیں وہاں ہی کام کٹ گیا تھا سی لیکن یہ بھی ہے سی آپ نے پھر مینہ رگڑیا پھر رگڑائی ہوئی پھر رگڑائی ہوئی پھر رگڑائی ہوئی جند مر گئی ہے درے جی دو مینے لنگے پھر بیٹھا سی چوڑی آئی آنے فرمائے سوٹا ہمالا آج کی کردہ ہے جانے چوڑی نا پھر تھوڑا جے سوٹے ہیں تو تیوے کے چوڑی نا کہند آج تھوڑا آنا سوٹے آج جننہ سارا میرے تھے سوٹے دے آج جننہ آج میرے تھے سوٹے دے سارا آج رہا تو ٹھے دے جا کے سینے لائے فرمائے چودری ان تیرا رنگ گو آچ گیا انہ سی اپنا رنگ پر آنے آئے 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 اپنا پہنے پتر جنہ میرے اللہ میرے پیر سا فرمائے نے یار کی کریے اسی تے بڑی میند کرنے ہے ساڑے سولیمان دا پھر گجر جاگ پندہ مارنا پڑا ہے حیدرت بس تیری ایک کی پہچان رہا ہے اجیے حضور دا فقیر حیدرت انہوں مارنا پڑا ہے انہوں اندر دا گجر مارنا پڑا ہے پھر کوئی ہے یہ ہو سکدہ تری گال بند لیکن پتر اسی پالنے پہن دن بدن اسی دن بہ دن پالنے پر چوڑیاں والیاں ناز و خاون تے دور نکالنے اور پتر لف کے تے بندہ زمانے جیتے جند ہے میں ایک دن جیسے آپ کے فیصل آباد میں گجرات بیان کرنے کے لیے گیا وہ وہاں میں نے اپنے پیرو مرشد اپنے دادا پیرو مرشد کا کو دو تین بار نام لیا ایک بندہ آگیا انہوں آکے کہنے داری تسی کیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نہ لیا ہے کی نسبت ہے جو کچھ ہے چولی چھوڑاں بھئی میرے گلے لاکھ کے رو پہ اور جو نے نے بلایا سینہوں نے کیا لگا اپنوں نے دے دیو میں کار کھڑنا ہے ان کی اچھے خاصے تھے کیمرہ لگایا میں اسے آگے نہیں جاؤں گا اچھے خاصے تھے وہ انکار ہی نہیں ہوئے مجھے گھر لے گئے برحال مختصر بات مجھے سناتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ دا شکر ہے اینیا میریان رائس ملانی چولانی اینیا میریان ملانی اللہ نے مجھے ست پتران آیت کی تھی چھے پرہ ستوہ اببہ جڑا آخری سینہ او درہ ڈنگا نکل آیا اور انہ کے ڈنگا نکل آیا کہ ایک دن لڑائی چودے کلو کیسے دا پتر مر گیا اور دا پتر مریا ہوئی تگڑا کیس ہویا میں بھی پیسہ روڑے آ انہ نے بھی روڑے آ انڈ آیا کہ جاج نے میرے پتر نو سزائے موت لکھ دیتی انہ جوان پتر دی موت کی دے کلو عظم ہوئی پیسے تے میں بڑے لاب بیٹھا سا کہہ دنے میں ایک دن بیٹھا کوئی کف درویش یار سی میرا انہ نے کہا چودری جی تھلے تے زور لاب بیٹھے ہو ان کو انجدہ بندہ لبو جدہ ہوتھے زور چلدہ ہے باقی کوئی کہا نہیں کہہ دنے میں لاب پہ لیکن ہوئی گال دل دا مہرم مل دا نانی جو مل دا سو گھرزی ہو کہہ دنے جدے کل گیا انہوں پیسے دے پکھا پایا انہوں نے پھر دیں پھر دیں میں ایک دن حکیم عبداللہی رحمت اللہ اللہ میرے دادا پیرو مرشد کہہ دنے میں مہرم کلا آگیا آکے میں بیٹھا بار لینڈ کروزر کھلا رہی راڈو پائی دی کالا فالا سوٹ پایا پرفیوم ساری مل دی دی تے بابی اور انہوں نے ایک نظر میرے الوے کی تے پوچھے آجی کہہ دنے میں دسیا جی فلانا چودری آتے میری اینیاں ملانے انہوں نے کہا اوستو بادنی بابی نے گل کی تھی کوئی کہہ دنے میں کیا ایتھے کو گل بنے گی کہہ دنے میں آگلے دن پھر اوستو آگلے دن لیکن حضرت نے کوئی گل نہیں کرنے او درو سزائے موت نیڑے آنڈے دی میں بڑا پریشان یار سزائے موت نیڑے آگئی بابا گل ہی کوئی نہیں کر دا ہے کہہ دنے میں کیا چلو کل ویکھاں گے کیوں دا کہہ دنے میں آگلے دن فیر آیا تھے بابی اوری بولی پہ بھائی جی روز ہی آکے بہر ہندی وہ خیرتے ہیں کہہ دنے میں شکر کی تھا بابی نے پوچھے آتے ہیں کہہ دنے میں آرکی تھی حضور ہے سلام پتر رہے تو دیکھو لو کسے دا پتر مر گیا بڑا پیسہ میں لائے سزائے موت ہوئی کسے نے کہا کوئی ہے جدہ لب جدہ اتے زور چلدا ہے تو دعا کرو کہ پتر رہا ہو جائے کہہ دنے میں وہ گو فرمانا ہے چودری جی لاجتے ہیں لیکن تسی کرنا نہیں ہے لیکن جی کرو گے تو اسی بھی لیک کے دین انہوں تیاراں کے منڈا رہا ہو جائے گا چودری کہنے میں کیا جناب منڈا رہا ہو جائے گا منڈا کہہ دنے میں کیا چودری جیسی پہلے کہنے منڈا رہا ہوئے گا لیکن لاج تسی نہیں کرنا کوئی کہہ دنے میں حرز کی تھی حضورو کم کی لاج کہنا کہ روز تسی مسجد چھے جانے تو نمازین یہ پہلے جوتییں سیدھییں کرنے ہی نے پھر نمازینوں پوڑنیاں بینے تو جس مسجد چھے اک ور یہ کام کرلو نا دوجی ور ہی نہیں کرنا نوی مسجد چھے جانے کہہ دنے میں گسے نہ اٹھ کھلوتا میں نے کہا جناب ستے وڑ کتن تے کوئی گل نہیں لیکن نا نائیں میرے نائیں ستے مرجن پھڑ کے میرے کو نہیں اندھا ہے کہا دنے میں بڑے گسے نہ نکلے آکر لینڈکوزر چھے بیٹھا پڑا ڈوچ ڈرائیور نے کہا مارو سلف بابا پاؤں گیا کہا دنے تھوڑا جگے گیا پتر دی محبت نہیں پھر لطا پڑھ لئیے میری دیل چھے خیال آیا چودری بابا کہا دنے پتر رہا ہوئے گا میں لیکھ کے دین نتیار دے کرلا جو تھی جو زدیہ پھر کہا نہیں میں تو چودری ہے ہے کام کی نہیں کرنا ہے لیکن کہا دنے چودری آرکے آتے پتر دی محبت نہیں کہا دنے میں پھر گڑی واپس آئی ماں کے پھر حرز کی تھی حضور منڈا رہا ہوئے گا انہیں کہا حضرت میں کہنے لکھ کے دین نتیارا رہا ہوئے گا جا جا کے جوتیہ سیدھییں کر کہا دنے میں ٹھیک ہے جناب کہا دنے پہل میں فجر جناب اپنی مسجد چکی تھی لیکن کی کی تا میں موش پا لے جا دے پہلے جتیاں سیدھییں کی تیاں پھر نمازی آئے میں جتیاں انہوں پہنگیاں زور ویلے اگلی اثر ویلے اگلی مغرب ویلے اگلی شاہ ویلے ہر نماز چودری مرے اندر دا در ہر نماز چودری ہر نماز صبح چودری انتقبیران پھر اندر کہنے نہیں خیر کر دیا کر دیا میں ایک دن کلو حال آگیا در زور دی نماز میں پڑھ لیں جتیاں پہلے میں سیدھییں کر لیں باہر آکے میں بہا گیا جڑا بندہ سب تو پہلے جڑی جوٹی نو آتھ لائے گا میں پہنگا ایک بندہ آیا انہیں آکے ایک جوٹی نو آتھ لائے میں پڑھ لیں تو میں پہنگا لگا تو بندہ پڑھے ہو بزرگو کی کرنڈ دیو چٹی دو تاڑی داڑی ہے کیوں میں گونہ گار کر دے کہنے نہیں بس میں نوی رونا آگیا اور میں رو کے انہوں کیا میں یار دعا کر میرے رابنو ہی میری چٹی داڑی تیرے ہیں مہا جائے ہیں کہنے بندہ کہنے بزرگو کیو ہے اٹھے تیرہا بیکھو کون ہو تسی کہنے اٹھے بیکھنا تو کون ہے اوئی پائیا جہ دا موڈا میرے موڈے نے مارے ایسا ہے وہ موڈے کہنے چودری ہے کی کہنے میں رو پہا اور میں کہا تیر کو لوک اکھنی واکے ظلم ہوئے ہے میرے پتر نے تیرہ ناک پتر مارے ہے تیروں کا کھنی میں آکھنا تو کیس کیتا تو جت گیا صدای موت ہو گئی میرے موڈے میں تیروں کا کھنی آکھنا مہدر رابو منان نکلے آوان دعا کر میرا رابو منان جائے ہیں کہنے پھر وہ بھی چودری آزمین سے آزمین سے آزمین ہے انہوں نے کہا چودری جے تو انہاں لفی ہیں تو میں بھی چودری ہوں جے تو انہاں لفی ہیں تو میں بھی چودری ہوں اٹھ سیرے لے کے دنہاں تیرہ موڈا معاف کی تھا چوڑیاں والیاں ناز بخاون دور نکالیاں جا چکڑ پریاں اجز بخاون تو قرب و ضرور پاون آجزی میرا پتر آجزی آجزی بڑا بچیو غروب و تکبر تو آجزی